جو عجید دیوال نے کیا دس سال پہلے کہا تھا جی ہم نے ایسی ٹریننگ دییا ہے ان کی افغان لیشنل آرمی کو کہ اب وہ دس ایسے تین سال لڑائی کریں گے ان کے بعد اتنا ویپن ایمانیشن انہوں نے جہاد دو بھیجے ویپن ایمانیشن اور ان کو دیا ہے ادھر سے امریکن ان کے لیے بہت اصلہ وغیرہ چھوڑ کے کہ اب تو بالکل خون ریزی لڑائی افغانیشن انسٹیبل اور نہ پاکستان کے کنیکٹیوڈی سینٹلیشن ہوگی نہ ہمارا سی پیک بنے گا بلوچی سال میں پابلم ہوں گی اور پاکستان تو بڑی مشکل میں آ گیا انڈیا کی ایک سے ہے پوری ہماری سفارتی جنگ جو ہم سفارتی بہت پہلے ہی ہار چکے ہیں ہم چھوٹا لوگ ہیں بھکے ننگے لوگ ہیں کرزوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑی مارکیٹ ہے اور انہوں نے آئی سی سی میں سپیشلی ان کا اور کتنا پیسہ آئے راؤن اور یعنی اس سے آپ ثابت کریں کہ نیوزی لینڈ ہمارے پاس بی ٹیم بھیجیے اے اے کے کھلاڑی کہاں جا رہے ہیں دبائی میں کیا کرنے کے لیے انڈین پریمیر لینگ کھلنے کے لیے میں بلکل سمجھ سکتا ہوں لیکن اس میں ڈالر کا ہے ساروں کو اغلا جناب کنفرنٹ کر رہا ہے بلکل ٹھیکی سار لیکن ڈالر کے اوپر آئی ہو آپ کا دونتے مشترکہ ہو آپ کا ہیورپی یونین واروں کے سامنے ہو پوری دنیا کے سامنے ہو سب کے سامنے پاکستان کے اغلا مقدمہ لڑ رہا ہے کی نہیں لڑ رہا بلکل لڑ رہا ہے اب ذرا تھوڑا تھا مجھ سے نہیں بتایا یہ ڈالر اس میں ڈالر کہاں تھا اس پورے جواب میں سر فیاض چوہان صاحب آئی لف یو اس میں ڈالر کہاں تھا اس جواب میں ابھی تازہ تازہ سی این این کا شو کیا ہے جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں ساتھیوں فیضا کھان جس کا دن رات کام ہے بھارت کو کوستر رہنا اس بار دو دو انڈین مہمان جن کا نام اب اچھی طریقے سے جانتے ہیں وہ پہنچے فیضا کھان کے شو پر اور کیا روشٹ مارا ہے کیا ہے اس بار سامنے سامنے شو پر جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں لگ بھگ ہوئے ہی سب باتیں وہاں پہ سامنے سامنے مہم پر بول دی ہے تو فیضا کھان کی جو ہے حالت ایک دم ٹائٹ ہو گئے اسی ساتھ پاکستانیوں میں یہ اس چیز کو بھی قبولا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کتنا ترقی کرتا ہوئے دیش ہے اور جو پاکستانوں کو ایک دم بھوکا ننگا دیش ہے پوری چیز کیا ادھر ہم چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے اتتی ریکویسٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے آپ کے تزادات ہیں اس سے آپ کے مہمداد چکرا رہے ہیں جناب امان کے شو میں جو اس کا نام بھی کیا رکھا ہے ایسے نہیں چلے گا تو ایسے نہیں چلے گا والے شو میں جب جب انڈیاں گیسٹ آتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے یہ دو مہمان آتے ہیں تب تب جو ہے فیضاکبان خان فیضاکبان خان جو ہے بھاگتی بھاگتی نظر آتی جیسے کہ اس نے بولا بھی اس ویڈیو میں کہ جب جب آتنے کندل صاحب تو ایک دن تباہی مچا جاتے ہیں ویسے ہی روہید شرما صاحب کے ساتھ بھی ہے یہ دونے لوگ جب بھی جاتے ہیں فیضاکبان کے شو میں فیضاکبان جو ہے اکیلے چاہے جتنا مرضی بول لے جو مرضی بول لے چاہے وہ پاکستانی گیسٹ کے ساتھ جو مرضی بول لے جیسے بھی بول لے جب جب یہ دو گیسٹ آتے ہیں تب تب فیضاکبان کی ایک دم جو ہے حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے اور ایک اور ہمارے دوبے جی کر کے دوبے جی کر کے آتے ہیں وہ بھی جب جب آتے ہیں تب بھی فیضاکبان کی حالت ایک دم ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے جو ہے نور اللہ فین بھائیہ یہ تو ایک دم مطلب پاکستانی ایک دم لیجنڈ ہے یہ تو پاکستان میں اتنا کومیڈی ہم لوگ کو دیتے ہیں اتنا یہ ہسے کا پاتر ہم لوگ کو انڈیا کو کنٹنٹ جنہوں نے دیا ہے جتنا شایدی گیسٹ پاکستان نے دیا ہوگا ہے پاکستانی لیکن ایک کنٹنٹ ایسا دیا ہے جس میں انڈیانز کو بڑا ہی مجھے آتا ہے سننے میں چاہے وہ پی ٹی آئی کی سپوکس پرسن کو گھیر لیا ہو جو وہ کہہ رہی تھی کہ تالیوان جو ہے وہ کشمیر فتح کر کے ہم پاکستانیوں کو دے گا دنیا بھر میں کتنی انس کے مجھاگ بنے اور سب سب ہوا اسی شو کے کارانڈ نور اللہ فین کے کارانڈ اور ماننا پڑے گا یہ کچھ ہو نہ ہو کم سکم انٹریٹینر تو ہے بڑیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو پاکستانی جو فیلال ڈالر کا جو اپنا کرائسس چل رہا ہے وہ تو چلی رہا ہے پاکستان میں حالکہ کوئی ہم دیکھا ہے تو کرائسس کی کہیں پر بھی کمی ہوتی ہی نہیں ہے پاکستان میں آپ ہر سمجھ سنیں گے تو ابھی جو آپ کو کرائسس لگ رہا ہے بہت بڑا ہوگا آپ ایک یا دو مہینے بات دیکھیں گے تو آپ کو چھوٹا لگ 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 اس لئے نہیں کیونکہ پاکستان نے اس چیز کو overcome کر لیا یا پاکستان نے اس چیز کو کچھ solution لیا ہے وہ اس سے بھی چار گناہ بڑا جو ہے وہ problem اس سے بھی چار گناہ بڑا crisis لے آتے ہیں پہلے چینی مہنگی ہوئی لوگوں کو لگا گیا رہے بھگواند وہ چینی کتی مہنگی ہو گئی پاکستان میں پھلانے ڈیمکانا بعد میں وہ اس سے بھی بڑی چیز لیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کتے گدھے چوہے پتہ نہیں کیا کیا کھانے پر پاکستانیوں کو مجبور ہونا پڑا جو لوگ نونویج نہیں اپورڈ کر پا رہے ہیں جایاترہ وادی نہیں کر پا رہی ہے جو کچھ ہی بہت دھنہ سیٹھ ہے پاکستان کے وہ ہی اپورڈ کر پا رہے ہیں باقی لوگ نہیں کر پا رہا تو ان کو یہ تک مجبوری میں ایسی ایسی آنا پڑا ہم لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں دیکھو پانی کتی کلت ہوگی پانی کا کتنا سمسیہ یہ وہ پانی چھوڑو ان کی کھانے کے بھی موتاج ہوگا سب چیز کے موتاج ہوگا ہم لوگ کہتے تھے کہ دیکھو گوادر میں چائنہ کبزہ کرے لے رہا ہے ایک دم بھلے ہی گوادر ایک دم آؤٹر سٹی ہے مطلب ایک دم بارڈر ہے پاکستان کے ایک دم باہر آؤٹر میں ہے لیکن پھر بھی کرتو رہا ہے جی جی رہے سے آگے نکل جائے گا یہ ان سے بڑی چیز لیا ہے انہوں نے سیدھے امریکن فوج کو بیچ راجدھانی اسلام آباد میں ڈیرہ ڈال کے ان کو کبزہ دے دیا وہ مست وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی ہمت نہیں کہ ان کو منہ کر دے تو یہ جو ہے ان کی عادت ہے کہ اگر عوام کو آپ کو لگانا ہے کہ نہیں واقعی میں یہ پرابلم تھی یہ پرابلم حل ہو گئی تو اس کا طریقہ ہے کہ اس سے بڑی پرابلم لے ہو تو اب اپنے آپ کہنے لگے کہ نہیں اور تب جو تھا کتنا صحیح تھا اب زیادہ دکت ہو گئی تو یہ پاکستان کی سٹریٹیجی ہے ملین ڈالر سٹریٹیجی جس کو دنیا ابھی جان نہیں پا رہی ہے لیکن جلد ہی آپ دیکھے گا ہم لوگ کی آئی آئی ٹیز میں اور دنیا بھر کے ہارورڈ میں کیسٹڈیز ہوا کریں گی عمران خان کی اس پان سال کی سرکار کی باجوا کی جو ہے وہ جنرل بننے کی کیسے کس طریقے سے آپ کو جنتہ کو منپلیٹ کرنا ہے کس طریقے سے آپ کو چناؤ دھان لے باجیس جیتنے ان سب پہ کیسٹڈیاں بنا کریں گے فیلال ساتھی اس ویڈیو کو ہم سب یہی پر ختم کرتے ہیں آپ سے جتنے سے ریکویشت تھی کہ سبسکرائب کر کے چینل کو بیل آئیکن دبا لیا کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جہن